اگر رہنا ہے آپ کو سفت بلکل تو سبسکرائب کیجئے میڈیشن گرکل ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیشن گرکل میں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بلیک فنگف کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری باڈی میں جاتا ہے اس کے کیا لکچڑ ہیں کس طرح اس سے بچاؤ کرنا ہے ساتھی ساتھ ہم ریم ڈیسیبر انجیکشن کے بارے میں بھی بات کریں گے کیا انجیکشن ہماری باڈی میں کس طرح برک کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی ہیل فل ہونے والی ہے انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیجئے کیونکہ ہیلتھ سے جڑی اچھی جانکاریاں ہم آپ کو اس چینل پر لاتے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بلیک فنگس ایک ایسی بیماری ہے جو نمی والی جگہوں پر پائی جاتی ہے جیسے کی یہ مٹی میں پائی جاتی ہے پیڑ پودوں میں بھی پائی جاتی ہے فل فروڈ میں بھی پائی جاتی ہے سبجیوں میں بھی پائی جاتی ہے فوٹس پہ بھی پائی جاتی ہے جیسے کی آپ لوگ فوٹو پہ دیکھ پا رہے ہوئیں گے پیڑ میں یہ اس طرح پائی جاتی ہے فوٹس پہ یہ اس طرح پائی جاتی ہے یہ بیماری ان بیقتیوں میں ہوتی ہے ہے اس کی امنٹی پاور کمجور ہو جاتی ہے یہ کرونا وائرس سے مریجوں میں زیادہ دیکھی جارہی ہے کیونکہ کرونا وائرس سے لڑ رہے ابھیقتیوں میں ڈاکٹر دوارہ اسٹرائیڈ کی دوائی دی جاتی ہیں اسٹرائیڈ کے دوائی ہیں ہماری امنٹی پاور کو کمجور کر دیتی ہیں جس سے ہماری انٹی باڈی اسٹرانگ نہیں بن پاتی ہے اور وہ بائیرفس کو کل نہیں کر پاتی ہے یہ بلیک فنگس ہماری باڈی پر اٹیک کرتا رہتا ہے لیکن جب ہم سوست ہوتے ہیں تو ہماری ایمیلٹی پاور ہوتی ہے جس سے ہماری باڈی پر اس فنگس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر دارا ایسٹرائٹ کی دوائی دی جاتی ہے جس کی بجائے سے ایمیلٹی پاور کم ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ جو بیگتی کرونا وائرس سے لڑ رہا ہوتا ہے جس کو اکسیجن دی جا رہی ہوتی ہے اکسیجن ماسک میں یہ اکسیجن لکیٹ فارم ملاکھ میں ہوتی ہے جس کی بجائے سے ماسک پر نمی چھا جاتی ہے نمی جگہ پر یہ فنگس پایا جاتا ہے وہاں پہ فنگس آ جاتا ہے اور ناک ہماری ب sprechen کر جاتا ہے اور اس بیاکتی کی ایمیلٹی پاور اچھی نہیں ہوتی ہے جس کی بجائے سے اینٹی بار ساتھ سے الان میں شکچن نہیں ہوتی ہے اور ب empombomb بار میں corresponds کر جاتا اور یہ خارب مستشگن کو ہے بلک پھنگس کافی زیادہ خطرناک ہے اس میں 50% ملتیوں کے ہوتے ہیں تو اس کو فیریا فیل لیں تھوڑے سی بھی لکھنٹ دیکھنے پر اس کو طورن ڈاکٹر سے کمفرٹ کریں یہ یہ فنگف ہماری باڈی میں ناک کے تھروں جاتا ہے جب یہ ناک میں جاتا ہے تو ہماری ناک بہنے لگتی ہے کبھی کبھی کھون بھی آ سکتا ہے ناک کے تھروں یہ ہماری آنکھوں میں پہنچتا ہے جس سے آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں آنکھوں آنکھوں کے بعد یہ فر میں جاتا ہے جس سے فردرد بھی ہونے لگتا ہے جب آنکھیں سوجنے لگیں یا پھر ناک کے پاس یہاں پہ سویلنگ ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ فنگف ہمارے فریر میں کافی چھتی پہنچا رہا ہے ایسی situation میں ترنت اچھے ڈاکٹر سے کمفرٹ کریں اور اس کا ٹیٹمنٹ شروع کریں اس کے بچاؤں کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو یہ موسٹرائیجنگ والی جگہ پہ پایا جاتا ہے اس لیے ہم اپنے باڈی کو موسٹرائیجنگ والی جگہ پہ نہ لے جائیں یعنی مٹی سے ہم اپنی باڈی اس کے انتوچہ پیر کو لگنے سے بچائیں ساتھی ساتھ جہاں پہ نمی ہیں وہاں پہ ہم جائیں تو اپنے موں اور ناک کو کور کر کے یعنی ماسک لگا کر اچھے سے جائیں جس سے اور ساتھی ساتھ ہم اپنی ایمیلٹی پاور کو بھی سٹرانگ رکھیں یہی اس کے بچاؤں ہے یہ بیماری زیادہ تر شگر کے پیشنٹ میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ شگر کے پیشنٹوں میں ایمیلٹی پاور کم ہوتی ہے جس کی بجائے سے یہ فنگف ان میں ساتھی پہنچانے کا کام کرتا ہے امید کرتے ہیں اس جانکاریوں سے آپ کو بلیک فنگف کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی چلی اب ہم بات کرتے ہیں ریمٹی سویر انجیکشن کے بارے میں ریمٹی سویر انجیکشن ایک انٹی وائرل ڈرگ ہے دیکھیں کوئی بھی انٹی وائرل ڈرگ کوئی بھی وائرس کو مارتا نہیں ہے اس کو کمجور کرتا ہے اور اس کو کنفیوز کر دیتا ہے جس سے ہماری فریر کی ایمیلٹی پاور انٹی وارڈیز بنا کر اس وائرس کو ختم کرنے میں سکشم ہوتی ہے یہ ریمٹی سویر انجیکشن نامک امریکن کمپنی نے ایبولا نامک وائرس سے لڑنے کے لیے بنایا تھا ایبولا نامک وائرس میں بھی جو ہماری باڈی میں بیماری اتپن کرتا ہے وہ ہوتا آئرینے ایبولا وائرس میں بھی آئرینے پایا جاتا تھا اور یہ کورونا وائرس میں بھی آئرینے پایا جاتا ہے اسی لیے ریمٹی سویر انجیکشن کورونا وائرس سنکرمیت مریجوں میں جب لگایا گیا تو اس میں اس کا کافی اچھا پرواب سامنے آیا اسی لیے اس کی خپت زیادہ ہونے لگی انڈیا میں اس ریمٹی سویر انجیکشن بنانے کے لیے دو کمپنیوں کو ٹنڈر دیا گیا ہے جس میں پہلی ہیٹراج ہے اور دوسری سپلا ہے ہیٹراج اس کو کوبی فور نام سے مارکیٹ میں بیشتی ہے سپلا اس کو سپرہمی نام سے مارکیٹ میں بیشتی ہے دیکھیں کورونا وائرس کا جنیٹک میٹیریل آرینے چار چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یوریفین، گوانیر، ایڈونین اور فائٹوفین سے ریمٹی سویر انجیکشن ایڈونین کی کوپی ہے جب یہ انجیکشن ہماری باڈی میں لگایا جاتا ہے تو یہ کورونا وائرس کے جنیٹک میٹیریل آرینے کے ایڈونین کی جگہ پہ جا کر جڑ جاتا ہے ایڈونین کی جگہ پہ جا کر جڑ جاتا ہے جس سے بائرس کا لوڈ کم ہونے لگتا ہے بائرس کا لوڈ جب کم ہو جاتا ہے تا ہماری باڈی کی انٹی باڈی اس کو ختم کرنے میں سکچم ہو پاتی ہے اسی لئے ریمٹی سویر انجیکشن کے دن میں ایک سے دو، دو سے چار وار بھی ڈوج دیا جاتا ہے کیونکہ جف جف طرح ہماری باڈی میں بائرس کا لوڈ بڑھتا ہے اسی کی کوانٹیٹی میں ہمارے فریر میں ریمٹی سویر انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے ہماری فریر میں ایڈونین کی کوپی کی کمی نہ ہو جس سے وہ بائرس کو کمجور کر پائے جب بائرس کمجور ہو جاتا تھا ہمارے فریر کی ایمنٹی پاور اسی سٹرانگ انٹی باڈی اس کو بناتی ہے اور اس کے بعد بائرس کو ختم کرنے میں سکچم ہو پاتی ہے امید کرتے ہیں ہماری اس بیڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی جو آپ کے لئے ہیل فول ہے اگر بیڈیو اچھے لگی ہو تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے آپ کو کوئی بھی پرابلم کی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمینٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دھنگنیواد